بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد گوندل آج تین جولائی ہے سال دو ہزار بائیس عمران خان کی عوامی مقبولیت سے نیوٹرل اور امپورٹر دونوں گبرا چکے ہیں عمران خان سے صلاح کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے عام شخصیات متحرک ہیں بڑے بریک تھو کا امکان ہے اس وقت معاملہ کہاں پر اٹکا ہوا ہے عام تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا فضل الرحمن کی آج طبیعت ناساز ہوئی ہے اور وہ ہسپیٹل منتقل ہو گئے ہیں سلیم صافی نے ایک مرتبہ پھر ریڈ لائن کراس کی ہے بڑے گھناؤنے الزامات لگائے ہیں کچھ اور عام اپ ڈیٹس ہیں ان پر بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے صافیوں کا طبقہ ملامتیہ جس نے کبھی بھی عمران خان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا چونکہ زرداری نواز شریف فضل الرحمن کے چند ایک یہ ٹاؤٹ مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر ایک بڑا جو سرغنہ تھا وہ حامد میل پھر سلیم صافی اور آگے ایک پوری چین ہے جو مسلسل عمران خان کی حکومت کے اندر اگر پانچ روپے بھی پیٹرول بڑھتا تھا تو یہ بڑا شور مچاتے تھے لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لوٹ مار ہو کرپشن ہو مہنگائی ہو پیٹرولیم پرائیسز میں اضافہ ہو جس طرح کا بھی عوام کا جینہ دوبر کیا گیا ہے ان کی آواز جو ہے وہ مو سے نہیں نکلتی اس پر پروگرام نہیں ہوتے سارا ملبہ عمران خان کی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن ہمیشہ جو عمران خان کی وائف ہیں خاتون اول تھی بشرا بی بی اس وقت اور ان پر بھی بڑے غناؤنے الزامات لگائے گئے خاص طور پر آج ایسے لوگ جو پہلے پاک فوج جنرل باجبہ پر جنرل فیض حمید پر بڑی تنقید کرتے تھے چونکہ ان کے جو آقا تھے اور ان کی جو ملکہ تھی وہ بھی تنقید کرتی تھی تو ان کی لائن لیتے ہوئے وہ ہمیشہ صحافت کرتے ہیں تو وہ اس وقت پاک فوج کے اور مخصرے فیداروں کے ترجمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ چونکہ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں اس نفرت کی وجہ سے پھر لوگ بدظن ہوتے ہیں کہ جن اداروں کے یہ ترجمان بنے ہیں تو آپ اس کا عالم جو ہے وہ کیا ہوگا اب یہاں پر جو تلت حسین ہے وہ آپ کو علم ہے بڑا عرصہ بے روزگار ہے اور ان کو بے روزگار عمران خان نے نہیں کیا تھا جنہوں نے کیا تھا انہوں نے ان کو ٹی وی چینل پر دوبارہ بٹھایا ہے لیکن ان کی طرف یہ توپوں کا رخ کرنے کے بجائے ہمیشہ عمران خان کو آڑے آتوں دیتے ہیں اور وہ یہ کہ جنہوں نے ٹویٹ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ فوج کی موجودہ قیادت کے خلاف مہم میں شدت پیدا کرنے کے اگلے مرحلے میں پی ٹی آئی ایسے عوضہ داروں کے نعم پیش کرے گی جو ایک پیج کے تجربے کا حصہ تھے دیکھتے رہنا اب یہ ان لوگوں کی پوری یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی امران خان اور پاک فوج کے درمیان لڑائی ڈالی جائے اور جو پہلے دبا تھا نون لیگ پر مریم نواز اور نواز شریف پر یہ دبا امران خان اور پی ٹی آئی کے ورکرز پر بھی پڑے اور ہمیں جیسے غدار کیسے سے ان کو بھی غدار کہا جائے ملک دشمن کہا جائے لیکن امران خان نے جس طرح آر پریڈ گراؤنڈ کی تقریر کے اندر ان کے تمام جو خواب ہیں وہ چکنا چور کر دیا ہے بڑا واضح قسم کا پیغام دیا ہے اب اس ٹویٹ کے جواب میں جو سلیم صافی ہے جو بغد امران سے بھرا ہوا جو صحافت کے بجائے غلادت کر رہا ہے اس نے بڑی عجیب بات کی ہے وہ کہتا ہے میرے ذرائے بھی طلعہ حسین کی خبر کی تصدیق کرتے ہیں کمپین کی بلیادی لائن بشرا بی بی دیتی ہیں یعنی فوج کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے وہ بشرا بی بی لائن دیتی ہیں جن کا تحریک انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی اس شخص کے بعد ثبوت نہیں ہے آئی تک جتنے بھی انہوں نے الزام لگائے ہیں ایک معاملے کا بھی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے آپ کو کہتے ہیں کہ کمپین کی بنیادی لائن بشرا بی بی دیتی ہیں امران خان شہباز گل اور فیصر جعبیز وغیرہ کے ذریعے آگے پھر ارسلان خالد مشوانی اور دیگر افراد فوج کے خلاف ٹرینڈنگ کے آگے بڑھاتے ہیں تو یہ پورا جو فوج کے خلاف ٹرینڈنگ ہے بیسیکلی تو کوئی بھی ٹرینڈ جو ہے وہ نہیں چل رہا لیکن بیرون ملک ہے اوورسیز ہے پاکستانی ہے ان کے جذبات ہیں ان کے سوالات جو ہیں الزامات ہیں ان کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ شخص جو مریم نواز کا نواز شریف کا ذاتی نوکر بنا ہوا ہے اور ابھی میں ایک اور اس کے بھائی کے حوالے سے بھی بڑی خبر ہے وہ کوشش کروں گا کل کنفرم کر کے آپ کے سامنے ایک بڑی خبر رکھوں گا کہ یہ کس طرح یہ تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور کہاں اس کو جاب دلوائی گئی ہے لیکن یہ شخص جو ہے اتنا گرا ہوا ہے ایک مرضہ پھر اس نے الزام لگایا دوسری طرف جو ہے وہ فضل الرحمن جو ہے آج ان کی طبیعت ناصاد ہوئی ہے پہلے بتایا گیا کہ ان کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے اور ان کو اتفاق ہسپیٹل کے اندر لاہور میں وہ تھے وہاں منتقل کیا گیا ہے کئی دفعہ ان کی چربی میں اضافہ ہو جاتا ہے کھانے پینے کے بڑے نواز شریف کی طرح وہ شوقین ہے لیکن بہارال اب جو ہے شہباز شریف بھی ان کے پاس گئے ہیں وہاں پر تیمارداری کے لیے چیک اپ کروایا گیا ہے شاید چند دن جو ڈاکٹرز ہیں وہ چیک اپ کر رہے ہیں اور اور اس کے بعد اگر خیر خریت ہوئی تو وہ حج پر روانہ ہوں گے تو فضل الرحمن صاحب جو ہے وہ حج پر جائیں گے جن کے لیے یقیناً ان کو پہلے تو معافی مانگنی چاہیے عمران خان سے اور ایسے لوگوں سے جن کو انہوں نے یہودی ایجنٹ کسی کو بنایا کسی کو قادیانی ایجنٹ بنایا کسی کو اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل نواز بنایا اس طرح کے جو فضول وہ فتوے دیتے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھار میں جانے سے پہلے جو بندوں کے حقوق مارے ہوتے ہیں وہ کلیر کرنے بڑے ضروری ہیں حالانکہ یہ جو ہے وہ مولانا صاحب ہیں ان کو یہ چیز زیادہ علم میں ہوگی تو شہباز شریف نے اسپطال انتظامیہ کو کہا ہے کہ بہترین سہولیات آپ نے ذریعے فضل الرحمن کو تو فضل الرحمن کی حالت خطرے سے باہر ہے لیکن علاج ان کا ہسپیٹل کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ جاری رہے گا اب دوسری طرف ایک بڑی development ہے اور وہ انتہائی بڑی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ اس وقت بھی اگرچہ عمران خان جو ہے وہ واضح طور پر جو نیوٹرل ہیں ان پر تنقید بھی کرتے ہیں اپنا نقصہ نظر بھی رکھتے ہیں دوسری طرف سے بھی انتقامی کاروائیاں جو ہے وہ پوری طرح جاری ہیں جن کا الزام جو ہے پاکستان کے اداروں پر لگتا ہے اور نون لیگ ایسے ہتکنڈے استعمال کرتی ہے تاکہ اصل میں ان کا نام نہ آئے لیکن وہ عامنے سامنے جو ہے وہ عمران خان اور فوج کا ادارہ ہو اور یہ ہم تاثر دے سکیں گے دیکھئے ہمارے اوپر تو بڑے الزامات لگتے تھے لیکن عمران خان یہ کر رہا ہے درمیان کے اندر کچھ عام شخصیات متارک ہوئیں شیخ رشید جو ہے اس پوری گیم سے آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے باوجود ان کے رابطے اب تک برقرار ہیں جیسے انہوں نے ادار کیا کہ میں نے دوستوں کو چھوڑ دیا جو پرانے ہمیشہ میرے دوست ہوتے تھے یعنی اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کے نظریہ کے ساتھ فکر کے ساتھ آج کھڑا ہوں لیکن اس کے باوجود ان کے بھی رابطے جاری ہیں کچھ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے دو شخصیات جو ہیں ان کے بھی رابطے جو ہے وہ بیک ڈور کے اندر ہو رہے ہیں اور یہ جو عوام کا پریشر ہے جو عوام کا سمندر ہے جو پورے پاکستان کے اندر جس طریقے سے لوگ نکلے ہیں اور امپورٹنٹ حکومت نامنظور جو ہے یہ نعرہ جس طرح پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے مختلف ملکوں میں یہ سجاج کی ہیں کر رہے ہیں تو یہ بڑی دکت کا سامنے ہے اور اس وقت آئی اس وی آر پہلی مرتبہ جب کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو وہاں کومنٹ سیکشن ان کو بند کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں تو دوسری طرف بتایا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو منایا جائے اور ایک عام شخصیت بتایا جا رہا ہے ابھی آپ کے سامنے میں نام نہیں رکھ سکتا جو اس وقت متحرک ہیں اور بریک تھرو کسی بھی وقت آ سکتا ہے لیکن اس وقت چونکہ آئی ایم ایف کا جو معایدہ ہے وہ رکا ہوا ہے ایک تو معایدہ جو ہے وہ کلیر ہوگا اور اس کے بعد چونکہ معاملہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے کہ خان صاحب کوئی بھی زبانی گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بالکل اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے اب جو امپورٹڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگلی جو نومبر کے اندر عام تقردی ہے ہم نے این آر او ٹو پلاس بھی لے لیا ہم نے سارا کچھ کر لیا اور اگلی جو تقردی ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے انجام پائے گی چونکہ ایک شخصیت جنرل فیض حمید ان کو اس پورے معاملے سے آؤٹ کرنا ہے اور وہ آؤٹ نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی تو اب نومبر کی جو تقردی ہے اس کے ساتھ ہی اسی سال اگلے انتخابات پر جو گفت و شنید ہے وہ جاری ہے اور میں آپ کو پھر بتا دوں بلکہ حبیب اکرم صاحب جو اینکر پرسن ہے انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک بات کی ہے اور وہ بتا کہہ رہے ہیں کہ فوج کی موجودہ قیادت کے خلاق یعنی یہاں پر انہوں نے جو بات کی وہ سوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات تیہ ہونے میں ابھی صرف عمران خان رکاوٹ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کچھ باتیں نہیں مان رہے وہ واضح طور پر لا عمل مانگ رہے ہیں اقتدار اور عمران خان کے درمیان صرف انتخابات کا فاصلہ رہ گئے سینئر صحافی حبیب اکرم نے یہ انکشاف کی ہے دعویٰ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اگلا وزیر آدم ہے صرف جو درمیان میں انتخابات ہیں یہ رکاوٹ ہے اسٹیبلشمنٹ معاملات تیہ کرنا چاہ رہی ہے عمران خان رکاوٹ ہے رکاوٹ میں نے آپ کو بتایا اس لیے کہ جو ٹیم فریم ہے واضح اناؤنسمنٹ کے بغیر عمران خان جو ہے زبانی یقین دھیانی پر کسی بھی صورت قائل نہیں ہو رہے یہ بیک ڈور کے اندر جو روابت ہیں اس حوالے سے جو بات ہے وہ اس وقت چہر اقتدار کے اندر گردش کر رہی ہے بہت ذمہ دار لوگ جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت جتنے بھی دعویٰ کر لے کہ ان کے ساتھ ادارے کھڑے ہیں لیکن واضح طور پر جو پرانے یعنی اوورسیز پاکستانی ہیں پاکستان کی جو عمام ہے پھر جس طرح مہنگائی ہوئی ہے جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں دکتہ آ رہی ہے بین الاقوامی برادری سے پاکستان جس طرح کٹ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ عمران خان کی مقبولیت کے اندر مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اگلے انتخابات کے اندر اگر داندلی کے ذریعے عمران خان کا راستہ رکا گیا تو اس سے ادارے کو بڑا نقصان ہوگا یہی بجائے کہ عمران خان بھی واضح سٹینڈ لے کر بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی نون لیگ اور بیبلز پارٹی کی پاک فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانے کی ساتھش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی آنے والے دنوں کے اندر اس سوالے سے کچھ بڑی خبر جو ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے امید کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے السلام علیکم